السلام علیکم کیا حال چالو میرا خیریا سے ہوں گے آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ساکھ بھی لوگ اگر آپ میرا چینل پر نئے تو چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے پٹن کو پریس کرنا نہ بھولئے گا تاکہ مزید اسی طرح کے بھی لوگ آپ تک پہنچتے رہے ہیں تو بہت زبردست ویڈیو نے جا رہی ہے کیونکہ یہ ویڈیو میں بہت زبردست فارمولا آپ کو بتانے جا رہے ہیں اس فارمولے کو بہت کام لوگ جانتے ہیں اور یہ فارمولا بہت زبردست ہونے والا ہے اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کے انٹرک لازمی دیکھئے گا تاکہ اس میں بتائے گا ٹپ اس میں بتائے گی باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آسکیں تو اس فارمولے میں وہ آپ کو خفیہ راز وہ خفیہ فارمولا آپ کو بتانے جا رہے ہیں جس سے جو گبن جانور ہے اس کا چڈہ اور اس کی تیاری بہت ہی زبردست ہونے والی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانور کا چڈہ کیسے بڑا کیا جاتا ہے جانور کا ایوانہ کیسے بڑا کیا جاتا ہے اور اس کی ہم کیسے تیاری کر سکتے ہیں ایک فارمولا ایک فارمولا اور بہت زبردست وہ فارمولا ہونے جا رہے ہیں اس لئے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو تو ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارا چینل سسکرائب کریں اور ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ہاں تو دوستو بہت زبردست ویڈیو نے جا رہی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم وہ خفیراز آپ کو بتانے جا رہے ہیں جو چھوٹے جو بچڑیاں ہیں ان سے لے کے ایک سال کے جو عیج میں ہیں ان سے لے کے آپ بڑے جانور تک استعمال کروا سکتے ہیں اور آپ کو اس کے استعمال کروانے کے بعد حیران کون فائد ہے آپ کے سامنے جو ہے آپ کو نظر آئیں گے اور دیکھنے والا بھی کہے گا کہ واقعی یار ان کا جو جانوروں کی دیکھ بال ہے ان کی بہت اچھی ہے تو اس سے بہت جو ہے موٹا تازہ جانور ہوگا اور بات کی جائے پریگنٹ جانور کی جو تیاری کی اس میں بہت اچھی تیاری ہوگی تو یہ جو میں آپ کو چیزیں بتانے جا رہا ہوں اس کی میں آپ کو مقدار بھی بتاؤں گا کہ آپ نے کتنی مقدار میں چھوٹے جانور کو استعمال کروانے ہیں اور جو بڑا جانور ہے اس کو آپ نے کتنی مقدار میں استعمال کروانے ہیں تو اس لئے ویڈیو کو شروع سے لے کریں انتقلاز بھی دیکھئے گا تاکہ آپ کو اس جو ویڈیو ہے اس کا اچھے طریقے سے جو ہے پتہ چل سکے اور اس کی مقدار کا اچھے طریقے سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو چلتے ہیں فارمولے کی طرف تو بہت زبردہ فارمولے اس میں آپ نے یہ جو میں چند آپ کو ایٹ میں لکھانے جا رہا ہوں یہ آپ نے لینی ہے تو اس میں مکی کا آٹا ہے گا دو سو گرام کھل بنولائے گا دو سو گرام کھل سر سو ٹیڑھ سو گرام گندم کا آٹا دو سو پچاس گرام چوکر اور گندم سو گرام یہ دونوں کا وزن لینا ہے آپ نے ایک ہی پچاس پچاس گرام لے لیں چوکر اور گندم اور چنے کی جو چوری ہے وہ آپ نے لینی ہے سو گرام منر مکچر آپ نے لینی ہے بیس گرام اور ایک چمچہ آپ نے اس کے اندر جو ہے نمہ کا شامل کرنا ہے اور اس کے بعد جناب اس کو استعمال کیسے کروانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہیں تمام ایٹ میں جو اس میں استعمال ہوں گی تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے مکس کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد جو ہے آپ نے اگر آپ کا جو بچڑی ہیں یا بچڑی ہیں اگر دودھ پیتے ہیں تو اس کو آپ دودھ پی لائیں تقریباً چھے مہینے سے آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں پانچ چھے مہینے سے تو دودھ بھی اسی طرح سٹارٹ رکھیں اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو فارمولا بنایا ہے اس کو بھی آپ اپنے بچڑیاں ہیں یا کٹے ہیں ان کو استعمال کروائیں تو آپ نے پچیس گرام سے شروع کرنا ہے جو چھوٹا آپ کا بچڑی ہے یا کٹے ہے آپ نے پچیس گرام میں آپ نے لیدہ کار لینا ہے اور اس کو آپ نے بھگو دینا ہے کتنے پانی میں تقریباً اس کا جو دو گناہ زیادہ پانی ہونا چاہیے پچیس گرام کا اس کے اندر بھگو گے آپ نے تین گھنٹے رکھنا ہے تین گھنٹے رکھنے کے بعد آپ اس کو کھلا دیں جس طرح بھی آپ نے کھلانا ہے اس کو کھلائیں اور اسی طرح بات کرتے ہیں بڑے جانور کی تو اس کو ایستہ ایستہ جب جیسے ہی بڑا ہوتا جائے گا تو آپ نے اس کی مقدار بھی بڑھانتے جانا ہے آپ نے ایک کیجی تقریب لے کے جانا ہے تو جو بڑا جانور ہے اس کو آپ نے ڈریکٹ اس کو جو ہے ایک کیجی سے شروع کرنا ہے تو ایک کیجی آپ اس کو روزانہ استعمال کروائیں ایک کیجی استعمال کروانے کے بعد اس کا آپ کو جو ریزلٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہوگا تو ایک کیجی کو کیسے بنانا ہے ایک کیجی آپ نے جو ہے اگر آپ کے زیادہ جانور ہیں تو اس کی مقدار بھی بڑھائیں اور ایک کیجی کے لیے بھی اس کی مقدار بڑھا لیں اپنے حساب کے جو آپ کا جانور جو بندہ کھل ویسے آپ اس کو کھلا رہے ہیں وہ اپنے روٹین سے ویسے ہی کھلا نہیں ہے لیکن مہینے میں دو تین بار یہ آپ نے لازمی استعمال کروانا ہے تو اس کی جو اوپر سکن ہے جانور کی اس کے جو دودھ کی پروڈیکشن ہے اس میں بھی بہت زبرد اضافہ ہوگا اور سکن بھی اس کی بہت نرم ہوگی تو جو بڑا جانور ہے اس کو آپ نے ایک کیجی سے شروع کرنا ہے تو ایک کیجی کو بنانا کیسے ایک کیجی آپ نے یہ تمام ایٹمیں لینی ہے جو مکس کی ہوئی ہیں آپ نے تو اس کو آپ نے تین لٹر پانی میں بھگو دینا اور تین لٹر پانی میں بھگونے کے بعد آپ نے اس کو تین ساڑھے تین گھنٹے آپ نے بھگو کے رکھ دینا ہے اس کے بعد آپ اپنے جانور کو استعمال کروائیں اور پھر دیکھیں اس کے کمالات کہ اس کے کمال کیا ہے اور اس سے آپ کو دیکھیں گے آپ کو کہ اس سے آپ کو کتنا فائدہ ہوگا تو اسی طرح آپ اس کو استعمال کروائیں اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اس کے بارے میں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ حاصل ہو اگر پہلے آپ استعمال کرواتے ہیں تو آپ کمیٹس میں ضرور بتائیں اس کے آپ کو کتنے فائدہ حاصل ہوئے ہیں تاکہ لوگوں کو بھی پتا چلے کہ یہ کیسا فارمول ہے کیسا نقصہ ہے جس سے آپ اپنے جانور کو جو ہے تیار کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ہاں تو دوستو آپ نے مکمل ویڈیو دیکھی یہی تھا آج کا ہمارا ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کرنا لائک کرنا اگر چینل اب تک سسکراب نہیں کیا تو چینل سسکراب کرنا نہ بولیے گا اسے پر کرتے ہیں اپنا تیارہ کیے گا اللہ افیر